مرد و خواتین میں زیادہ مفتلا ہوتی ہیں وہ ہے پتے کی پتھری گالپ لیڈر میں سٹون کا بن جانا کیوں بنتی ہے اس کی وجہات ہوتی ہیں مومن جب یہ آتا جی کہ آپ کے پتے میں پتھری بن گیا تو یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جیسے آپ کے گردوں میں کلڈی میں پتھری بنتی ہے یا آپ کے مسانے میں پتھری بنتی ہے ہو جاتی ہے تو اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پتے میں وہ اسی طرح ٹائپ کے پتھر بن چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی کیونکہ جو پتھری جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پتے میں پتھری بن گیا یا کارپ لیڈر سٹون جو ہوتی ہے وہ ایکچول ہوتا کیا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کولیسٹرول اگر آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ وہاں پہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جمع ہوتا ہے اور وہی پھر وہاں سے چھوٹی 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 دانے جانے جن کو ہم زبان میں کہتے ہیں پتھر بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہے آج کل تو یہاں پہ یہ ہی ہے کہ جب کسی کے پتے میں پتھری بنتی ہے یا اس کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراں کہا جاتا ہے جی آپ اس کو آپریٹ کروا دیں دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی باڈی میں کوئی بھی آرگن بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہماری باڈی کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹے آرگن لے کے بڑے سے بڑے آرگن تک ہر ایک کا اپنا فنکشن ہے اس نے فنکشن کرنا ہوتا ہے اور وہ ایک آرٹو سسٹم کے تیار پوری باڈی ہماری جی ہے وہ کام کر رہی تھی ہماری باڈی کے اندر جتنے آرگن ہیں وہ خود با خود کام کر رہی تھی ہیں ہمیں ان کو نہیں کہنا پڑتا کہ آپ یہ کریں یہ کریں نہیں ہر آرگن جی ہے وہ خود با خود کام کرتا ہے اور ہماری باڈی میں جس جس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ میں مثال دے رہا ہوں اگر آپ کو ویکنس ہو رہی ہے یا ہمیں بلڈ میں گلوکوز فوراں ہمارا لیور یا وہ گلوکوز یا وہ بلڈ میں شملی کر دیتا ہے اس طرح اور جتنے بھی ہماری باڈی میں بلڈ میں یہ کوئی ایسے ٹاکسن ہوتے ہیں تو لیور اور کیڈنی اس کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیتی ہے ہماری پوری باڈی کو ٹاکس کرتی ہے ایسے ہی جو ہمارا پتہ ہوتا ہے گول بلڈر ہوتا ہے اس کا بھی فنکشن ہوتا ہے اس میں جو بائل سٹور ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری غزہ کو ڈائڈیسٹ کرنا میں مدد دیتا ہے آپ کے پتے میں جو گول اور وہ آپ کا پتہ جو ہوتا ہے وہ اس وقت اس کو اتنا آگے بھیجتا ہے ہماری آنٹوں میں جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ ایک چیز کو نکال دیتے ہیں تو وہ آٹو سسٹم ختم ہو جاتا ہے پھر تو بہت سی پرابلم آنا شروع ہوتی ہے اب اکثر آپ نے دیکھا جن لوگوں کو مرد و خواتین نے پتہ جو ہے وہ ریموو کروا دی ہے کھانا ان کا صحیح طرح سے ڈائڈیسٹ نہیں ہو پاتا صحیح حضم نہیں ہوتا انہیں کھانے اور وہ جس طرح میٹ کا استعمال نہیں وہ زیادہ کر سکتے اور تلیس طرح چیزیں جو ان کے لیے تھوڑا دا مشکل ہوتی ہیں میٹھی چیزوں کا استعمال ان کے لیے پرابلم کرتا ہے تو اس لیے اس کو ریموو نہیں کرونا چاہیے بلکہ آپ طبعہ نبی کی روشن میں جو مارا پروگرام ابھی میں کر رہا ہوں اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پتے کی پتری جو ہے یا جو اس میں کولیسٹرول کے جو جمع ہو جاتا ہے ڈپازٹ ہو جاتا آپ کے پتے میں اس کو کیسے ریموو کرنا کون کون سی عدویات ہیں جن سے آپ ریموو کریں گے تو تو آئیے ہم چلتے ہیں ان عدویات کی طرف کہ جو آپ کے پتے کو محفوظ رکھیں گی اور اس میں بنے ہوئے سٹون جو وہاں سے ان کو نکال دے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس میں جو نسخہ میں آج بتاؤں گا اس میں چار چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے ایک ہے ریمند خطائی کے نام سے اور دوسرا ہے یہ کلمی شورا اور تیسرا ہے نشادر ٹھیکری کہا جاتا ہے اور چوتھا ہے یہ کولونجی اب آپ نے کرنا ہے چاروں شیاں کو برابر وزن لینا ہے سوری برابر وزن نہیں آپ نے یہ جو ہے ریمند خطائی یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام اس کے بعد کلمی شورا آپ نے لینا ہے پچیس گرام نشادر ٹھیکری آپ نے لینا ہے پچیس گرام اور کولونجی آپ نے لینی ہے پچیس گرام ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینے باریک پیس لینے کے بعد ایک چھٹکی یہ جو انسان کا آپ کی یہ تین انگلیاں ہوتی ہیں یہ آپ کا بڈی ڈوز ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ نے تین انگلیوں میں جتنا بھی پورڈر آئے گا وہ آپ نے لے کے اس کو دپے ہے صبح ناشتے کے بعد رات کھانا کھانے کے بعد آپ لے لیا کریں پانی کے ساتھ تو اس سے انشاءاللہ آپ کے پتہ کی پتھری جیئر ریموو ہو جائے گی اور آپ کا پتہ میں حفوظ رہے گا آپ کو پتہ کو آپ نکلوانے کی ضرورت نہیں ہوگا اس کو آپ نے کم از کم دو سے تین مات اگر استعمال کرنا ہے تھوڑا سا یہ اس بات کا خیار رکھیں کہ چونکہ اس کی کچھ میڈیسن جو ہے ان کے اجزاء ایسے ہیں کہ جو ہائی بی پی کے پیشنٹ ہیں وہ بغیر اپنے موالج کے مشرق اس کو استعمال نہ کریں اور جن کو السر کی شکائط ہے اسٹرومک السر ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سکرین پر دیوئے نمبر پر کال کیجئے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس کو کس کس طرح استعمال کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی احتیاط آپ نے کر رہی ہے باقی اس کو ہر کوئی لے سکتا ہے یہ نہ صرف پتے کی پتھری کو ارموو کرتی ہے بلکہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو بڑا ہوا تو اس کو کم کرتی ہے اگر آپ کا کھانا سیترہ حضم نہیں ہو پا رہا اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم رہتی ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کے پیڑ میں گیسز کا بہت زیارہ بننے کا عمل ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی آنٹوں کی حرکت سلو ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے کھانا سیترہ حضم تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں مکمل اعتمال کے ساتھ کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی بھی عدویات میں نے آپ کے سامنے بیان کی جڑی بوٹی ہیں پیور ہرپز ہیں اور ان سب کو کئی نقصانی پہنچا ہے بس یہ احتیاط کرنی ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو میدے کا آلسر ہوتا ہے اور وہ جو ہائی بی پی کے پیشنٹ ہے وہ تھوڑا احتیاط کیجئے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس باتوں پر عمل کر کے آپ کو پتے کی پتری سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے پتے کو بھی بچا سکتے ہیں ریموو ہونے سے تو ان کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا آپ کو شفا ہوگی پرورم کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر اگلے پرورمیں ملیں گے اس تقلی اجازت دیجئے اپنے مزبان پروفیسر حکم تاریخ احمد کو اللہ نکے بھان